اس وقت کی ایک اہم اپٹیٹ لے کے ہم دوبارہ سے آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہیں کہ زلہ راچوری میں آج جو منی بسہ حادثے کا شکار ہوئی ہے اس میں تقریباً تیس سے بتیس لوگ جو ہے وہ سوار تھے زرائے کے حوالے سے جو ہمیں خبر مل رہی ہے پولیس کے حوالے سے جو ابھی خبر ملی ہے کہ تیس سے بتیس لوگ جو ہے وہ اس میں سوار تھے جس میں چھبیس لوگوں کو جو موقع پہ انجڑ ہوئے ہیں ان کو جی ایم سی راچوری میں علاج مولجا کے لیے منتقل کیا گیا ہے وہیں بروقت راچوری پولیس جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکی اور ان لوگوں کو جی ایم سی راچوری میں پہنچایا گیا ہے وہیں ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دس بج کے پہنٹالیس منٹ پہ اسی جو بس تھی اس کو چلان جو ہے وہ کیا گیا ہے دس پہنٹالیس پہ کہ اس کی طرف سے وائلیشن کی گئی تھی پانچ سواریے جو ہے وہ آور لوڈر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں ٹریفک پولیس کی طرف سے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی کوٹ دڑا کے مقام پہ لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہوئی حادثہ جو ہے وہ تھوڑی کے مقام پہ جو ہے وہ ہوا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت ہم لے کے حاضر ہیں میڈیکل سپرڈینٹ جو میں ڈیپٹی سپرڈینٹ ہے ڈاکٹر جاوید چودری کیا کچھ کہنا ہے آئے جانتے ہی اس ریپورٹ میں اکسیدنٹ ہوئے جیسے ہمیں انفرمیشن ملی خانڈری میں یہ باس جو ہے کینٹر باس ہے یہ پیڑی سے آ رہی تھی اس میں کوئی چھبی سے لے کے تیس تک جو سواریس میں سوار تھی تو جیسے ہمیں انفرمیشن ملی ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی امرجنسی ٹیم ہماری جو ہے وہ پوری تیار ہوگی اور ابھی تک جو پیشن ہمارے پاس چھبیس کے قریب پہنچے ہیں چھبیس تائیس کے قریب جو پیشن پہنچے ہیں سبھی کی کنڈیشن جو ہے وہ سٹیبل ہے ابھی کوئی ایسے کریٹیکل کنڈیشن کسی کی نہیں ہے سبھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں سبھی سٹیبل ہیں اور ابھی سب کا جو علاج چال رہا ہے ابھی زیادہ ہاش پاس ہونی کیونکہ ایسی لیسی ضرورت نہیں ہے پر آج میں ایک چیز یہ نوٹ کی ہے ہم نے کہ آج جو پہلے چیز ہمیں ایکسیڈنٹ کے ٹائم دکھائی دیتی تھی کہ روڈ پریفک سے کافی جیم لگا رہتا تھا پر آج وہ چیز جو ہمیں نہیں ملی آج ایمبولینس کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی پھر میری ایڈیشن سے یہ ایک ریویسٹ دے گی کہ پچھلے کافی دنوں سے کئی کافی ایکسیڈنٹ ہوئے ان پر کنٹرول کیا جائے جتنے بھی ہو سکے اس پر کنٹرول کیا جائے اور جتنے بھی یہ سٹینڈ وغیرہ ہیں ایس ارلی ایس پاسیبل جتنے ہو سکے ان کو ہٹایا جائے یہ ایک میری ریویسٹ دے گی کیونکہ کافی پیشنٹ جب ایمبولینس آتی ہے تو ان میں ہسپیٹل کی جو کافی بیزی روڈ رہتی ہے تو ایمبولینس کو آنے میں کافی تکت ہوتی ہے تو اس ٹیم یہ جو ابھی ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں 26 پیشنٹ پہنچے ہیں سب کی فرمیشن سٹیبل ہے ابھی کوئی ایسی ویسی کسی کی کریٹیڈ کرنگلیشن نہیں ہے فرمیشن ہے ایس پر پولیس کو جو انفرمیشن میں ملی ہے 23 کے تیس کے لاغبت پیشنٹ تھے جو سواریاں تھے اس میں پیسنجر تھے تو ابھی ہمارے پاس جو پیشنٹ ایڈمیڈ ہوئے 26 کے قریب ہو گئے ہیں اور سب کی فرمیشن جو ہے وہ سٹیبل ہے سجوری آ رہے تھے کانڈلی کے مزید کو روڈ پہ خود ہی ڈالٹر ہوگی جس کی وجہ سے 26 بندے جو ہیں وہ انجڈ ہوگئے سارے انجڈ ہوگئے ہم نے یہاں پہ جی ایم سی اور جوری میں شیفٹ کی ہے اس پر ڈالٹر جو ہے وہ سارے وہ ٹاپ ڈینجر ہے ابھی باس میں تقریباً تیس سے بتیس بندے جو ہیں وہ تھے موقع پہ جا کے ہم نے سب کو ایمیجیڈلی شیفٹ کیا پوری روڈ کلیر کرا کے ایمبولنس پہ کیا ہمیں سارے لوگوں کو زیادہ کرنے کے بعد ہم نے باس کے ڈرائیور کے قناب جو ہے آپ ہی ایرزیسٹر کر دی ہے باس جو ہے سیز کر لی اور ڈرائیور کو بھی جو ہے ہم ایمیجیڈلی ارسٹ کر لیں گے